سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ناظرین ملی ڈیجس کے خصوص شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں مشاہد حسین کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کی تاریخ کا وہ سب سے پہلا صحافی یا جرنلسٹ جو جنگ آزادی میں انگریزوں نے جنہیں توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑایا گیا اس کے بعد وہ شہید ہونے والے پہلے بھارتی صحافی ہونے کا عزاز بھی انہی کو حاصل ہوا تو اس شخصیت کا نام ہے مولوی محمد باقر علامہ سید محمد باقر دہلوی جو مولوی محمد باقر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں آپ کی پیدائش سترہ سو اسی سیونٹین ایٹی دہلی میں ہوئی آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دہلی میں کلکٹری سے ترقی کر کے تحصیل کے عہدے تک پہنچے بعد ازا انہوں نے اپنی ملازمت ترک کر کے اٹھارہ سو سینتیس ایٹین تھٹی سکس کے آز پاس انہوں نے اپنا چھاپا کھانا پرنٹنگ پریس خائم کیا اور اٹھارہ سو سینتیس ایٹین تھٹی سیون میں اردو کے پہلے باقیدہ اخبار دہلی اردو اخبار کا آغاز کیا اردو اخبار پہلا ایسا عوامی اخبار تھا جو دربار شاہی سے لے کر عوامی مسائل کی خبروں تک خومی بین الاخوامی خبریں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازشوں کو عوام کے سامنے شائع کرتا تھا اخبار میں مذہبی مذہبین کے ساتھ عدبی گوشہ بھی ہوتا تھا جس میں مومن خواہ مومن، ابراہیم زوغ، مرزا اسدللہ خان غالب، بہدر شاہ زفر، زینت محل اور دیگر شورا کا کلام چھپتا تھا اور اخبار بھارت میں جدید تعلیم کے فروغ کی اہمیت پر بھی زور دیا کرتا تھا اٹھارہ سو ستہون ایٹین ففٹی سیون میں انہوں نے اپنی فکری قیادت کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے اخبار کو آزاد ہند کے لئے وفق کر دیا غدر میں باغاوہ شروع ہونے کے کچھ عرصے بعد دہلی اردو اخبار کا نام بدل کر اخبار زفر کر دیا گیا تاکہ تحریک آزادی کو بادشاہ بہت دوسر زفر اور لال قلعہ دہلی کی شکل میں ایک مرکز میسر ہو اخبار میں دہلی، میرٹ، سارنپور، امبالا اور دیگر علاقوں کی سیاسی و ثقافتی خبریں شائع ہونے لگی انہوں نے سارنپور، امبالا، لاہور، ملتان، کلکتہ، بوپال، محسور، جھانسی اور میرٹ جیسے علاقوں کی خبریں اور حالات معلوم کر کے شائع کیے تھے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی محمد باقر کا صحافتی نیٹورک اتنا وسیع تاکہ دور دراز کے شہروں کی خبریں انہیں بروقت مل جاتی تھی تحریک آزادی کے عروج کے وقت جب دہلی میں ہندووں کے خلاف جہاد کے اعلان پر موبنی اشتہار لگائے گئے جن میں انگریزوں کو اہل کتاب بھائی کہا گیا تو مولوی محمد باقر نے تحریک آزادی کے صفوں میں انتشار اور داخلی جنگ پیدا کرنے کی اس سازش کو پہچان لیا اور اپنے اخبار میں اس سازش کے خلاف لکھا آپ نے خصوصی طور پر آزادی کے لیے لڑنے والے فوجیوں کو اپنے صفوں میں اتحاد قائم رکھنے کی تلخین کی انگریزوں کے ذرائع ابلاغ نے لکھنا شروع کیا کہ کارتوسوں پر سور کی چربی استعمال نہیں ہوئی ہے جس کا مقصد مسلمان سپاہیوں کو یہ کارتوس اپنے ہم بطن ہندو کے خلاف استعمال کرنے کے لیے راضی کرنا تھا مولوی محمد باقر نے اپنے اخبار میں لکھا کہ آج اگر ہندو کی باری ہے تو کل ہماری باری ہوگی انہوں نے مزید لکھا کہ ہندو تو مسلمانوں کے ساتھ شانہ بسانہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں مولوی محمد باقر نے رئیسوں اور راجاؤں کے لیے لکھا کہ انہیں اپنے ہم وطن عوام کے خلاف انگریزوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ انگریز دھوکے باز ہے مائی اٹھاسو ستاون ایٹین ففٹی سیون میں جب دہلی کے اندر مغل بادشاہ بہادو شاہ زفر کی قیادت میں آزادی کا سور پھوکا گیا اور انگریز سامراج کی چولیں حلے لگی تو اس وقت سپایوں کے حوصلے اور امنگوں کو اپنی تحرونوں سے جلا بکشنے والوں میں محمد باقر کا نام نمائی ہے دہلی اردو اخبار نے اپنے صفات پر نیاتی ولولا انگریز تخریر شائع کی یہ تخریر مجاہد آزادی کے حوصلوں کو طاقتور کرنے والی تھی مولوی محمد باقر نے اپنے اخبار دہلی اردو کے ذریعے اسٹ انڈیا کمپانی کلالکارہ تھا اور انگریزوں کے خلاف ہونے والے تحرکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے جس کی بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا اور بغیر کسی مقدمے کے دو دنوں بعد انہیں توب کے دہانے پر رکھ کر اڑا دیا گیا مولوی باقر بھارت کی جنگ آزادی میں شہید ہونے والے پہلے صحافی ہے